اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دن نورت امریکہ میں سولر ایکلپس دیکھا جائے گا آج یعنی کہ آٹھ اپریل سن دو ہزار چوبیس اور یہ سولر ایکلپس جو ہے یہ میکسیکو سے سٹارٹ ہوگا اور کینیڈا تک جائے گا اس سے متعلق میں آج آپ کو کچھ تفصیلات دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ سورج گرہن کے دوران کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا کیا نام ہے اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس سے متعلق کچھ شرعی مسائل تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نورت امریکہ میں جس کے اندر تین ملکاتے ہیں میکسیکو یونائٹڈ سٹیٹس اور کینیڈا یہ تینوں جو ہے سولر ایکلپس کے ٹوٹل پاتھ میں ہوگے یہ میکسیکو کے ویسٹن کوس سے سٹارٹ ہوگا امریکہ سے گزرتا ہوا کینیڈا کے ایسٹرن موس پروونسز نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرادور میں آکے ختم ہو جائے گا تو نورت امریکن کانٹیننٹ میں یہ مازاتلان یہ نورت ویسٹن میکسیکن سٹیٹ ہے آف سینالوہ یہاں سے اس کا سٹارٹ ہوگا صبح گیارہ بچ کے سات منٹ پہ اور یہاں سے یہ ایگزٹ کر کے ایٹلانٹک کوسٹ یہاں سے نکل کے پورا یو ایس کا پیت لے کے اور کینیڈا میں نیو فاؤنڈ لینڈ میں پانچ بچ کے سولہ منٹ شام کے وہاں پر یہ ختم ہو جائے گا یونائٹڈ سٹیٹس اف امریکہ میں یہ کوئی دیڑھ بجے کے قریب ٹیکسس کے اندر یہ فل ایکلپس کی بات کر رہا ہوں داخل ہوگا اور بالکل امریکہ کے ایسٹ کوس ٹاپ نورٹ ایس کوس مین میں تین بچ کے پینتیس منٹ جو ہے وہاں پہ اس ٹائم پر یہ وہاں تک پہنچ کے خارج ہو جائے گا اس طرح اس کے متعلق مختلف اور شہروں کے بھی نام آئے ہیں we will not go in all that detail لیکن یاد رکھیں کہ سولر ایکلپس ہوتا کیوں ہے اب جسم پڑ چکے ہیں کہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے چاند زمین کے اطراف گھومتا ہے اب چاند کا زمین کے اطراف گھومنا یہ تو قمری مہینے ہیں ہمارے اور زمین کا سورج کے اطراف گھومنا یہ ہمارے شمسی مہینے ہیں شمسی سال ہیں بلکہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو ٹوٹل سولر ایکلپس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چاند ہوتا ہے جسے مون کہتے ہیں انگریزی میں وہ بالکل زمین اور سورج کے درمیان پاتھوے میں آ جاتا ہے اور سن کو کمپلیٹلی بلوک کر دیتا ہے سن لائٹ جو آ رہی ہوتی ہے اس کو کمپلیٹلی بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سورج کے بالکل ایجس کی کچھ شوائیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یاد رکھیں جو ٹوٹل ایکلپس ہوتا ہے یہ نئے چاند کے پیدا ہونے سے قبل ہوتا ہے اب آپ دیکھیں قمری مہینہ ختم ہو رہا ہے آج ہم یہاں پہ انتیسوہ ٹوٹل ایکلپس دیکھنے کو مل سکتا ہے اس قسم کا جو ایکلپس ہوتا ہے وہ صرف نیو مون کے وقت ہوتا ہے تو مون کا جو انگل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی الائنمنٹ پیدا ہوتی ہے اور چاند جو ہے وہ زمین کے بہت کلوز بھی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورج کی روشنی کو بلوک کر رہا ہے اصل میں چاند جو ہے وہ سورج سے کوئی چار سو گنا چھوٹا ہے تو جب چونکہ چاند اس وقت زمین سے قریب ہوتا ہے تو سورج سے دور ہوتا ہے اور جو چیز آپ کی زیادہ نظر کے قریب ہوتی ہے وہ دور کی چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے بلوک کر دیتی ہے مثال کے طور پہ آپ کاغذ کو بلکل اگر آنکھ کے قریب رکھیں تو آپ کے ویژن کو وہ زیادہ بلوک کرے گی بنیزبہ ذرا دور کر کے رکھیں تو آپ کچھ حصہ ویژن کا بلوک ہوگا اور اطراف کا حصہ آسانی دیکھ سکیں گے آپ اس لیے جو لوگ ٹوٹل ایکلپس کے پاتھ میں نہیں ہوتے ان کو پارشل ایکلپس دیکھنے کو ملتا ہے اور جو بلکل اس کے پاتھ میں ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ ایکلپس دیکھنے کو ملتا ہے اور چونکہ چاند جو ہے وہ سورج کو بلوک کر رہا ہوتا ہے سورج کی روشنی اور شوائیں زمین تک اس طرح نہیں پہنچ رہی ہوتی تو نتیجتاً جو آپ کا درجہ حرارت ٹیمپریچر ہوتا ہے زمین کا وہ بھی ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور جانوروں پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جانوروں کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آیا رات ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جانور شام والی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں جو وہ اومن شام میں ان کا معمول ہوتا ہے اسی طرح بعض سائنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے چڑیوں کو observe کیا ہے کہ چڑیوں کی چہچہارٹ میں بھی فرقا جاتا ہے اسی طرح جو نوکٹرنل اینیملز ہوتے ہیں جیسا کہ چمگادر ہو گیا جیسے آپ بیٹ کہتے ہیں انگریزی میں یا اللو ہو گیا جیسے آپ انگریزی میں آول کہتے ہیں یہ بھی جاک پڑتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی اب رات ہو گئی ہے اور اب ہم شکار کریں گے اسی طرح اگر زیادہ اندھیرہ ہو جائے تو آسمان میں موجود ستارے بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں اچھا یاد رکھیں کہ تمام آہ اولڈر سیولائزیشنز جو تھی انشینٹ سیولائزیشنز جو تھی ان میں یہ جو سورج کا گرہن یا چاند کا گرہن ان کے ساتھ بہت زیادہ سپر اسٹیشنز تھی وہ اس کو آپ سمجھیں نا کہ کوئی بدشگونی یا بیڈ اومن کنسیڈر کیا کرتے تھے اس مثال کے طور پر چائنیز جو ہے یہ بلیف کرتے تھے انشینٹ چائنیز کہ جب سولر ایکلپس ہو تو ان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرائگن کا کونسیپٹ ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی آسمانی ڈرائگن جو ہے نا وہ سورج کو کھا رہا ہے تو اس لئے لوگ کیا کرتے تھے انشین چائنہ میں کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دیتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ جو ڈرائگن ہے وہ ڈر کے سورج کو کھانا چھوڑ دے گا اور بھاگ جائے گا اچھا اسی طرح جو ساؤت امریکہ میں ان کا سیولائزیشن تھی وہ یہ بلیف کرتے تھے کہ سولر ایکلپس جو ہے یہ سائن ہے کہ کیونکہ وہ سورج دیوتا کی پوجہ کرتے تھے کہ سن گوٹ اس کا نام تھا انتی وہ سمجھتے تھے کہ جو سن گوٹ انتی ہے یہ غصے میں آگیا نراز ہو گیا اسی طرح آپ ادھر آ جائیں میسیپوٹیمیا جسے آپ آج کل عراق کہتے ہیں یہ سولر ایکلپس ان کے ہاں یہ تھا کہ رولر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے اسی طرح گریف ڈینجر تو نتیجہ دن وہ کیا کرتے تھے ایک سبسٹیٹیوٹ کنگ بناتے تھے تاکہ ریل اسیریان کنگ جو تھا نا اسیریان سیولائزیشن ان کو کچھ نہ ہو تو ایک سبسٹیٹ آدمی کو کنگ کی طرح ڈریس اپ کر کے اس کو سیکریفائس کر دیتے تھے تاکہ جو کنگ کی ایول فیٹ ہے جو کنگ بدقسمتی ہے وہ یوں زائل ہو جائے یعنی اس قسم کی جاہلانہ جو ہے کونسپ سے اچھا اسی طرح انشینٹ انڈین ورلڈ جو تھی اس کے اندر بھی یہی ایک کونسپ تھا کہ وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے لیکن ان کے پر ڈریگن کا کونسپ نہیں تھا ان کے پاس کونسپ یہ تھا کہ ہم آوازیں نکالیں گے تو چاند ڈر جائے گا اور سورج جو ہے وہ الیٹ ہو جائے گا اور چاند جو ہے وہ سورج کی کان میں جو وسپر کرنے آیا ہے وہ چاند وہاں سے بھاگ جائے گا اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بی بی ماریا قپتیا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد سورج کو گرہن ہو گیا تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے یہ یہ عربوں کا کونسپٹ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی نفی فرمائے اور ساتھ ان تمام باطل عقائد کی بھی نفی فرما دی جو مختلف انشنٹ سیولائزیشنز میں ہوتی چلیا رہی تھی تو حضرت ابو بردہ اور حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ سورج گرن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے نہیں دیکھا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگو برتر بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم اس کو دیکھو تو ذکرِ الٰہی اور دعا و استخفار کی طرف دوڑو تو اسی طرح جو ہے نا یہ چاند گرن ہو یا سورج گرن ہو یہ تعلیماتِ نبویہ کیا ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ وہ باری تعالی جس نے ان بڑے بڑے چیزوں کو بینور کر دیا ہے تو وقت ہے یہ کہ تم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو اس کی تعریف کرو اس کی تزبیع کرو اس کی حمد بیان کرو اور یہی ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہیے کہ یہ رب کی طرف سے نشانیاں ہیں اور یہ اس طرف کی اشارہ بھی ہے کہ جو رب کائنات کی تمام نظام چلا رہا ہے وہ دیکھو اتنے بڑے بڑے روشنیوں کے چراغوں کو بینور کر دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے تو ان پر سے چیزیں ہٹا بھی دیتا ہے یاد کرو قیامت کے وقت جب یہ مکمل طور پر بینور ہو جائیں گے تو کیا کیفیت اچھا اسی طرح چاند گرہن جو ہوتا ہے اس کو خصوف کہتے ہیں تو چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز خصوف خے کے ساتھ ہے اور جو سورج گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے وہ کسوف ہے کاف کے ساتھ نماز کسوف تو چاند گرہن کے وقت دو رکعت نماز اور باقی نوافل کی طرح پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت سے پڑھنا بہتر ہے لیکن آپ اگر جماعت سے نہ پڑھ سکیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے نفل نماز میں اور نماز خصوف میں جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے سوائے نیت کے اور کوئی فرق نہیں کہ نیت ہے کہ بھئی میں نماز خصوف پڑھنا ہوں طریقہ وہی ہے جو دو رکعت نفل کا ہوتا ہے اور جہاں تک سورج گرہن کی جو نماز کسوف ہے تعلق ہے تو وہ بھی دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے ہاں اگر اکیلے پڑھنا ہوتا دو سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں دو دو کر کے اچھا اس کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہوتا ہے اگر تو جو لوگ ہیں وہاں جامعہ مسجد کا امام بھی موجود ہے تو سورج گرہن کی نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے اور اس نماز کے لیے آزان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جماع کرنا اگر مقصود ہے تو بھی آزان نہیں دی جائے گی بلکہ اعلان کرایا جائے گا اور اس نماز کو چونکہ لمبا پڑھنا ہے تو اس میں سورہ بقرہ یا اس جیسی کوئی بڑی صورت پڑھی جائے گی کہ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں کم سے کم سو آیتیں پڑھی جائیں اور اسی طرح لمبے لمبے رکوع ہوں گے اور اسی طرح لمبے سجدے بھی ہوں گے اور اس نماز میں قرت آہستہ ہوگی بلند آواز سے نہیں کی جائے گی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے گا اور سب مقتدی آمین آمین کہیں گے اور یہ معاملہ اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک کہ سورج جو ہے وہ اس کا گرن ختم نہ ہو جائے ہاں اس میں کچھ اور بھی مسائل ہیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر دعا کو ختم کر دیا جائے گا اور جس بھی نماز کا وقت ہوگا وہ نماز ادا کی جائے گی کیونکہ اس کا ادا کرنا فرض ہے اسی طرح وہ اوقات جن میں نماز کا پڑھنا مقروح ہے ان میں پھر سورج گرن اگر ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ پھر صرف دعا کی جائے گی اور یہ تفصیلات الدر المختار وحاشی ابن عابدین میں رد المحتار میں جلد نمبر دو صفحہ 181 اور 182 پر آتی ہیں اچھا اسی طرح ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھئی کیا سورج گرن کی نماز ادا کرنا ضروری ہے تو یاد رکھیں کہ سورج گرن ایسے وقت میں ہے کہ مقروح وقت نہیں ہے تو ایسی وقت میں سورج گرن کی نماز کا ادا کرنا سنت موقع دا ہے اور محیط البرہانی اور فتاوہ تاتار خانیاں میں آتا ہے کہ سورج کے گرن کی نماز واجب نہیں کیونکہ یہ شعائر الاسلام سے نہیں بلکہ ایک عارضے کی وجہ سے پڑی جاتی ہے لیکن یہ سنت موقع دا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ادائیگی پر موازبت اختیار کی ہے فتاوہ تاتار خانیاں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 656 اور اسی طرح مفتی امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ سورج گہن کی نماز سنت موقع دا ہے اور چاند یہن کی نماز وہ مستحب ہے بہار شریعت جلد نمبر ایک پیچ 787 اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سورج گرہن کے وقت دو رکاتیں نماز پڑھائی جاتی ہیں اور ان میں طویل قیرت کی جاتی ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج کھل جائے تو اس میں خدبہ نہیں دیا جائے گا یاد رکھیں اگر لوگ جماعت کے لئے حاضر نہ ہوں تو پھر اکیلے اکیلے دو دو رکاتیں ہیں چار چار رکتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں جیسا کہ جلد نمبر ایک صفحہ دو سو چھے پر آتا ہے اچھا ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ وہی شخص اس کی جماعت کروا سکتا ہے جو جمعے کی جماعت کروا سکتا ہو اور اس جماعت کے لئے نہ آزان ہے نہ قامت نہ خدبہ البتہ نمازیوں کو جماع کرنے کے لئے اعلان کرایا جا سکتا ہے جیسا کہ در مختار معرد المختار کی جلد نمبر تین صفحہ سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹ پر آتا ہے اور اسی طرح ملتقال ابحر کی جلد ایک صفحہ دو سو چھے پر آتا ہے اور اسی طرح در مختار کی جلد تین صفحہ سیونٹی نائن پر آتا ہے اور اسی طرح بہار شریعت کی جلد ایک صفحہ سیونٹی سیون پر آتا ہے تو میں نے آپ کو سارے اس میں جو ریفرنسز ہیں وہ دے دی ہیں اور جو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ بھی در مختار معرد المحتار کی جلد تین صفحہ سیونٹی ایٹ فتاوہ علمگیری کی جلد ایک صفحہ ون ففٹی تری اور اسی طرح شرح مجمعہ الانہر جلد ایک صفحہ دو سو چھے اور بھار شریعت جلد ایک صفحہ سیونٹی سیون پر موجود اچھا اب آ جائیں کہ اس کے بعد جو امام دعا کرتا ہے تو وہ کس انداز سے کی جائے گی تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ امام چاہے تو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعا کرے چاہے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف مو کر کے دعا کرے اگر امام کے پاس آسا ہو لاتھی ہو تو اس کے سارے سے کھڑا ہونا یہ بھی بہتر ہے البتہ دعا کے لیے ممبر پر نہ چڑھیں اور یہ تفصیلات ملتقی الابحر جلد ایک صفحہ دو سو چھے پر بھی موجود ہے اور بھار شریعت جلد ایک صفحہ سیونٹی ایٹ پر بھی موجود ہے اچھا بھار شریعت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب مقتدی آمین کہیں اگر دعا کے وقت لاتھی یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن دعا کے لیے ممبر پر نہ چڑھیں اچھا اسی طرح ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا عورتیں بھی یہ نماز ادا کر سکتی ہیں تو اس زمن میں فقہ یہی لکھتے ہیں کہ عورتیں گھر پر اکیلی ہی یہ نماز ادا کریں گی نماز کے بعد دعا میں وہ مشغول رہیں گی اور عورتوں کے لیے حکم بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا گیا ہے کہ عورتیں تنہا تنہا نماز پڑھیں جیسا کہ احکام میں آتا ہے کہ وہ دو رکعت جیسے بھی آپ تنہا پڑھتی ہیں یا یہ چار رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں چار رکعت نوافل کے وہ پڑھ لیں دو دو رکعت کر کے پڑھ لیں اور در مختار جل تین صفحہ سیونٹی نائن پر یہ تفصیل بھی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ درس طویل ہو گیا ہے لیکن بتانا آپ کو یہی مقصود ہے کہ سارے انگل سے ہم اس بات کو کور کر لیں کہ جو لوگ اس چیز کو وٹنس کریں گے اس ٹائم میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے اللہ کا لاک لاک شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور ان تمام توہمات سے بچایا جن میں جہالت کی وجہ سے پچھلی سیولائزیشنز وغیرہ جو ہیں وہ رہی ہیں اور بات میں بھی لوگ اسلام کے اس دنیا میں پھیلنے کے بعد بھی جن جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا یا انہوں تک اسلام پہنچا لیکن وہ پھر بھی جہالت کے اندھیروں میں ہی رہے انہوں نے اس سے متعلق عجیب سی باتیں خود گھڑ لیں اور اسلام کا یہ احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے ان تمام چیزوں پر سے پردہ اٹھا کر ان کی حقیقت کو آیاں کیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم